موسیقی حاللیویا مسیح خداہم کے بابرکت جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب پر خداہم کے سلام دیو میں ہوں ورشیپ اینجلا روبن اور آج آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام خداہم کی شکر گزائی کرتے کیونکہ کلام ہمیں سکھاتا ہے خداہم کا شکر کرو کیونکہ خداہم بھلا ہے ایمین اس کی شفقت عبدی ہے اس کی وفاداری جو پشت در پشت رہتی ہے خداہم کے سب وعدے سچے اور ہاں کے ساتھ ہیں اور ہم خداہم کی شکر گزائی کرتے ہیں اس پلیٹ فارم کے لیے جس کے وسیلت بہت سے نوجوان اپنی زندگی خداہم کو دے رہے ہیں اور آج بھی ہمیشہ کی طرح ایک بہت ہی ینگ پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ نوجوانی کے آیام میں خداہم کی خدمت کرے اور خداہم کسرت اور قدرت سے انہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے جن کا تعلق لاہور سے ہے سو آئیو ویلکم کرتے ہیں بردر کو جو کہ ورشپ کے ذریعے خداہم کی تمجید کرتے ہیں بردر ڈانیل سرور کو اپنے پرگرام یوتفل مالوڈی میں اس پردر بھی ویلکم یو اپنے پرگرام یوتفل مالوڈی میں خداہم کی ستائش ہو شکر گزائی کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اس سے پہلے کہ ہم جانے کہ کب سے آپ خداہم کی خدمت کر رہے ہیں کیسے خداہم نے یہ بوجھ آپ کے دل میں ڈالا میں چاہوں گی کہ ہم دعا سے اس پرگرام کا آغاز کریں اور دعا میں رہن مائیاب کریں آئیو دعا کریں لیٹس پری اے پیارا سمانی خوراوند ہم یسیو کے قبر قادرہ میں سب مل کر تیری حضوری میں آتے ہیں اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں تو بھلا ہے تیری شفقت اب دیو تیرا پیار لیرالہ ہے اور تیری وفاداری پشت دار پشت رہتی ہے خوراوند تجھ سے منت کرتے ہیں آج اس پرگرام میں جو بھی ڈسکشنز ہوں خوراوند وہ سارے ویوورز کے لیے ایک بڑی نجات کا کام کریں ایک بڑی سالویشن کا کام کریں اور نوجوانوں میں وہ آگ جو خوراوند تبھڑکانے آیا تھا وہ آگ لگ جائے اور یسیو کے قبی اور قادرہ میں ہمارے دلوں کے مذہبے تیری آگ سے سلک در ہیں اور تب بڑے جلال کو آج ظاہر کرنا یسیو کے قبی اور قادرہ میں آمین 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 پریس قاد مجھے امیدہ ویرز آج آپ اپنے بلیسنگ کو رسیف کریں گے تو ضرور آپ اس پرگرام کو دیکھیں اور جب پیرنٹس دیکھ رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ پرگرام دکھائیں تاکہ وہ خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھیں سو ہم خداوند کی شکر گزائی کرتے ہیں آپ آئے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ویرز کو بتائیں کہ because you are young and you are praising God آپ خدمت بھی کر رہے ہیں کیونکہ this is the biggest میں سمجھتی ہوں خدمت ہے کہ آپ پرستش کے ذریعے کر رہے ہیں اور خداوند ڈیفرنٹ فیز میں آپ کو اپنے جلال کے لئے استعمال کر رہا ہے تو کیسے آپ کے دل میں آیا اور کب سے آپ ورشپ فیلڈ میں ہیں خداوند کی ستائش کر رہے ہیں میں ایک ایماندار فیملی میں پیدا ہوا خداوند کا شکر ہو میری والدہ ایماندار میرے والد صاحب ایماندار اور میرے سارے بہین بھائی پاسر ساری تنویر صاحب جی 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 خداوند کی تعریف ہو کہ خدا نے ایک ایماندار فیملی میں مجھے پیدا کیا اور اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں ایک ایماندار فیملی میں پیدا ہوگا تو نجات مجھے مل گئی ویراست میں مجھے نجات مجھے مل گئی نہیں مل گئی جب تک خود کنفانس نے کیا جب تک میں خود سے اپنے گناہوں کے قرار نہیں تھا کرنا نجات کا جو ایکسپیرینس ہے وہ مجھے نہیں تھا ہونا ایک تیسٹیمنی جو میری لائف کی ہے وہ بتانا شاہ ہوں گا بچپن میں جب میں سنڈی سکول میں تھا ای وز ایٹھ ایٹھ او نائن ایرز اول تو میں اپنے سنڈی سکول کے ٹیچر کے گھر میں تھا سو وہاں پر میں جیزس مووی کو دیکھ رہا تھا جو پیشن آف کرائیس وہ نہیں دوسری مووی جو تمسیل اور آنجیلز پر بنید ہے میں وہ موووی کو دیکھ رہا تھا تو وہ موووی دیکھتے دیکھتے جب اسمسی کو مارنے والا سین آیا جب اسمسی کو مارا جا رہا تھا تو وہ چیز مجھے اچھی نہیں لگی وہ دیکھتے دیکھتے میں کافی زر ایموشنل ہو گیا اور میں یہاں کو میانسو آگیا اور میں رونہ شروع ہو گیا ایک دم سے میرے جو ٹیچر تھے انہ نے مجھے دیکھا تو انہ نے آکے پوچھا شاید میری تبیت خراب ہے یا کچھ تکلیف میں ہوں میں تو انہ نے مجھے آکے پوچھا کہ تیری تبیت تو ٹھیک ہے میں نے بتایا کہ وہ اسمسی کو مار رہے ہیں میں نے بتایا کہ اسمسی کو کیوں پڑھ رہی ہے جس بکوز آف اس یہ ہمارے لئے اسمسی نے مار کھائی تاکہ ہم نجات پا جائیں تو انہ نے پو مجھے اس بارے میں گائیڈ کی اور اس دن میں اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور اپنے آپ کو اسمسی کے تابع کر لیا اور اپنے آپ کو اسمسی کے تابع کر لیا آپ نے کہا کہ میں سنڈے سکول میں تھا اور آج بچے اس چیز کو اتنا فیل نہیں کرتے آپ کہہ سکتے کہ ماں کے باطن ہی سے آپ کی فیملی کا براؤٹ اپ ایسا ہوا کہ آپ کو یہ چیز فیل ہوئی جیسے داؤد کہتا ہے کہ میں جب اپنی ماں کی پیٹ میں تشکیل پا رہا تھا تو میرا خدا میں جانتا تھا تو یہ چیز بڑی بات ہے کہ آپ مووی دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کو فیل ہوا کہ نہیں یہ سمتھنگ ویری ٹچنگ کہ یہ مجھے چھو رہا ہے اور ایک دم سے آنسو ہرے کے نہیں بہتے یہ ہم دعا کرتے تو ہمارے آنسو بہنا شروع کر دیتے تو لوگ اپنی بیماری پریشانی کے لئے رہتے ہیں لیکن جب آپ خداون کی حضوری کو انوائنٹنگ کو فیل کر رہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہمارے کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن ہم سٹارٹ کرائنگ یعنی یہ خداون کی انوائنٹنگ ہے سامیل کی طرح آپ کو بہت کم عمر میں خداون نے استعمال کیا اب یہ آپ انوائنٹنگ کی بات کرتی تو جو آنسو کی بات ہے جب ہم آنسو سے رونا شروع کر دیتے ہیں اس کا مطلب ہے جیسے پیدائشی کتاب میں لکھا ہوئے خدا کرو پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا اس ٹائم اس بات کو ریلیٹ کیا جاتا ہے جب ہمارے آنسو نکل ہوتے ہیں ہم رو کر دعائیں کر رہتے ہیں پریز کارڈ حالی ہے خوراون نے مجھے اپنی نجات سے بابستہ کیا اور پھر جب میں بارہ سال کا ہوا فرس منڈے میٹنگ میں ہم سارے گئے ہوئے تھے تو وہاں پر پھر مجھے ہولی بیپٹائز ہوا آچھا آپ تو بارہ سال یہ سو مسیح کی ایج والی بات ہو رہی ہے سو ونڈرفول اور اس میں فیملی کا بہت زیادہ رول ہے اور جیسے کہ برزر نے بتایا کہ یہ پاسٹر ساجد صاحب کو جن کو آپ برکت ٹیلیویزن پر سنتے رہتے ہیں بڑے گیتوں کے وسیلہ سے برکت کو رسیف کہتے ہیں یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں اور آج خداوند کے فضل سے وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں تو خداوند آپ کو اور بڑھائے اور یہ ہماری یوت کے لئے بہت زیادہ موٹیویشن ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس ہیں جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ سپرچول گائیڈنس دیں اور اس کے بعد آپ کے ٹیچر کا بہت ایک اچھا رول انہوں نے پلے کیا ہے کہ اچھے استاد کی طرح انہوں نے آپ کو ٹیچ کیا اور انہوں نے آپ کی لائف کو ٹرانس فارم کیا کہ اگر اب تجھے آواز ہے تو وہ جان گیا کہ یہ آواز خدا کیا ایلی نے کہا کہ اگر تجھے آواز ہے تو بولی خاہ خداوند میں حاضر ہوں سیم ایز مجھے بھی میرے ٹیچر نے اس بات سکھایا اور قرآن کی تعریف ہو پھر آگے میں اپنی تیسٹیمنی کو شیئر کروں گا کہ جب میں اٹھارہ سال کا ہوا میری ماما کو پتا تھا کہ اب یہ بھالگ ہو گیا اب یہ بڑھ رہے ہیں اس برائی ماما نے تا مجھے فرس مجھے برتھڈے پر بائبل گفت کی تھی بیکی جو خیلی بڑھ رہا ہے اگر تیس سال کا ہوں تو اٹھارہ سال سال سے تیس سال تک آج تک بائبل میرے پاس ہے ذہتا سیوٹ اور اتنا خوبصورت گفت ہے دنیا کی ہر چیز پرانٹس اپنے بچوں کو دے دیتے سوائے اس کلام کے یاد رکھیں کہ دنیا کی سب چیزیں فانی ہیں مٹ جانا ہے لیکن خدا کے کلام نے ابتک ساتھ رہنا ہے اور اس ہی نے آپ کے اولاد کی زندگی کو تبدیل کرنا ہے تو دنیا کی اگر آپ ان کو لکجوری دیتے ہیں چیزیں دیتے ہیں کیونکہ آپ کے بچے ہیں دینا چاہیے لیکن سب سے بہتر تحفہ کلام ہے جو آپ کی مدر نے دیا اور ہم آپ کی مدر کو بھی اس چیز کے لیے اپریشیٹ کرتے ہیں تو اسے کے ساتھ جیسے کہ ہماری پروگرام کا ٹائٹل ہے Youthful Melody to God تو آپ ینگ ہیں آپ کو جانتے ہیں کہ بہترین وقت کونسا ہے لیکن آپ کی نگاہ میں ایک عبادت کا جو بہترین وقت ہے وہ کونسا ہے یعنی بچپن کا بھی ہے اس کے بعد ایک ینگ ایج آتی ہے پھر آپ کی شادی ہوتے پھر آپ بڑے ہو جاتے ہیں ان سارے سٹیجز میں بہترین وقت کونسا ہے جو خداون چاہتا ہے سب سے بڑی اس کی جو ایسیمپل ہے وہ اسمسی کی ہے جوانی کی میں سمجھتا ہوں کہ اسمسی نے ہمیں ایک موڈل بن کر ہمیں سکھا دینا کہ ترڑی ائر میں انہوں نے اپنی جو امجلیزم تھا انہوں نے سٹارٹ کر دی سو میں اس بات کو یہ سمجھتا ہوں کہ جوانی کی جو بہت بہترین ہے کیونکہ کلاہم مقدس بھی ہمیں یہ سکھاتے ہیں جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تھی لیکن یہی بات کہ جوانی کے فرزند تو ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تھی آپ خداون نے ایکالٹی مجھے اور آپ کو تو دے دیئے جتنے نوجوان ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو یہ ایکالٹی تو دے دیا ہے ان کو بڑا ایک ان کے اندر انرجی ہوتی ہے کہ وہ ہر کام بڑی اچھے سے کر سکتے ہیں لیکن بہت سے نوجوان ہیں جو اس جو بلسنگ ہے اس کو غلط وے میں یوز کر رہے ہیں یعنی زبردست تو ہمارا خداون یہ سوال مسیح ہے اگر میں اور آپ خداون کے ہاتھوں میں جو نوجوان خداون کے ہاتھوں میں وہ تو بہت ہی ونڈرفل کام کر رہے ہیں خداون ان کی جوانی کو اور زیادہ بلس کر رہا ہے لیکن وہ نوجوان جن کو ابلیس نے اپنے ہاتھوں شکار کروا رہا ہے آپ ان کے لئے کیا کہنے چاہیں گے تو کس طرح وہ نوجوان جو ابھی نشی کی لانت میں ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں وہ کس طرح اپنی روش کو پاک رکھ سکتے ہیں اور کس طرح اپنی زندگی خداون کو دے سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں جیسے کلام میں لکھا ہوا کہ ابلیس شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کس کو پھاڑکا ہے میں سمجھتا ہوں اگر وہ نوجوان جو خدا سے دور ہیں وہ ہمارا رائٹ بنتا ہے جو اماندار ہیں وہ ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم ان کے لئے دعائیں ہم ان کے لئے آسو بھائیں جیسے زبور میں لکھا ہوا ہے تم آسو سے جو کوئی آسو سے بھوتا ہے وہ خوشی سے کارتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں پر یہ باہر ڈیپینڈ کرتی ہے مسیح رہنمہ زیادہ ہم امانداروں کے لیے امانداروں پر یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم ان کے لئے آنسو بہا کر دعا کریں تاکہ ہم ان کو آگ کی بھٹی میں سے جھبت کر باہر نکال لیں کہتا ہوں کہ میں شب و روز آنسو بہا تو کہ میری بنتیں قوم شفا کیوں نہیں پاتی What is the reason behind کہ ہمارے نوجوان آج ابلیس کے ہاتھ و دکھ اٹھا رہے ہیں بیڑا روی کا شکار ہو رہے ہیں ڈرگز میں ہر طرح کی نشے کی لانت میں فسے ہو رہے ہیں What is the reason ایک تو فاملی کا فالٹ ہے پھر ہم زیادہ کہیں گے کہ مذبی رہنماوں کا بہت اس میں مین رول ہے کہ وہ پری کریں اس کے لئے اور محنت بھی کریں تاکہ ہم خداون کے پاس یسو کے پاس لانے کا سبب منت پائیں Praise God تو اسی کے ساتھ میں پوچھنا چاہتے ہیں آپ کی اتنی رہی لائف آپ خداون کے ساتھ خدمت تو کر رہے ہیں ورشپ میں کرتے رہے کرتے رہے تو کبھی ایسا فیل ہوا کہ now I am satisfied کہ میری ورشپ پاپیکٹ ہو گئی ہے اب تو مجھے کسی کی ضرورت نہیں I am something like میرے جیسا کوئی نہیں ہے ملکل یہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا جب میں خدا میں بہت زیادہ بڑھا تھا تو میں نے خدا سے کہا تھا کہ خداون جیسے تُو unlimited ہے مجھے بھی تو unlimited کر جب میں نے یہ دعا کرنا شروع خداون کی برکت کو لینا شروع اس کی انٹمسی میں بڑھتا چلا گیا تو ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب میں روحانی مگروری کا شکار ہو گیا جب میرے اندر یہ بات آگی تھی کہ now I am something میں نے خدا سے اس بات کو مانگا تھا کہ خداون مجھے موجزانہ طور پر استعمال کر خدا میں ایسا صرف ورشپ کی حد تک نہیں رہنا چاہتا تو مجھے پریچنگ میں استعمال کر تو مجھے اپنے خدمت میں استعمال کر خدا نے مجھے پریچنگ میں استعمال کرنا شروع جب خدا نے مجھے مریکلس میں استعمال کرنا شروع تو میرے میں ایک پرائیڈ آگیا تھا روحانی مغرور آگیا تھا پھر خدا نے مجھے پولوس کی ماند بات سکھائی کہ پول کہتا ہے کہ میں آپ کو مارتا کوٹتا ہوں پھر خدا نے وہ چیز کو سکھایا اور پھر میں اس کو سمجھا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں جو کچھ ہے وہ خدا ہے ہمارا خدا کمال ہے جس نے ہمیں کمال بنا دیا ہے تو یہ سارا عزت و جلال اس خداون کے نام کو جس نے یہ سب کچھ ممکن کیا اور میں اپنی شیخی کو اپنے اس پرائیڈ کو اس فخر کو اس پر فاتح پا ہے جیسے پولوس وہ یہ بات کرتا ہے وہ کہتا ہے میں اپنی خطاؤں پر فخر کرتا ہوں کیونکہ اس سے میرے خداون کا جلال ظاہر ہوتا ہے تو یہ خداون کی تعریفوں کے خداون نے اس بات کو سکھایا اور میں بہت ہی بلکہ اس لئے کر رہا ہوں تاکہ اور جو لوگ جو اس بات کا شکار ہو جاتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اس بات کے لئے توڑیں اور مسیح کی محبت میں اس کی انکنڈیشنل محبت میں آگے بڑھتے چاہیں اور یہ میں آپ کی بات کو اس طرح بڑھاتی ہوں کہ آپ نے کنفس کیا کہ ایک وقت آیا کہ میں اس چیز کا شکار ہو گیا جو میں خدمت میں اسٹار لیا تو میں فادر نے کہا کہ انجیلا بڑا ہمبر رہنا خداون کے ساتھ چلنا ہے وفادار سے اور لوگوں کے ساتھ بھی کیونکہ آج ایک بڑا خوبصورت گیت ہے اج لوگ کی ساڑھے وچو یسودہ چہرہ لگتے ہیں آپ ایک رول موڈل ہیں اور لوگ آپ میں خداون نے یسودہ مسیح کو دونتے ہیں آپ کا جو بیہیوئر ہوگا آپ کا جیسوس ایسا ہے آپ غیرق عوام کے لئے بھی ٹھوکر کا باعث نہ بنیں اپنے لوگوں کے لئے تو مجھے پاورن نے کہا کہ پاورن نے اس چیز کو مجھے پریچ کیا آپ کی بات ہے کہ آپ نے اس چیز کو جانا اور آج آپ نے یہ قرار بھی کیا کہ ایک وقت ایسا آیا لیکن آپ نے اس بات کو کل کیا بہت سے لوگ ہیں وہ اس چیز کو فیل ہی نہیں کرتے کہ ہم لوگ مغرور ہیں یا نہیں ہیں لیکن یہاں پر جب ہم اس کل کی کتاب میں لوسیفر زندگی کو دیکھتے ہیں کہتا ہے کہ وہ اس کو خداون نے ممسوق کرو بھی تھا جو پرتھن میں سازوں کی آواز آتی تھی تو اس سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا ہے لیکن جب اس میں کہتا ہے جب تک اس میں ناراستی نہ پائی گی سم ٹائمز ایسا بھی تھی جب ہم تھوڑے سے پیک پہ چلے جاتے ہیں ہم خداون کے کام کے لئے یہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں کہ خداون میں حاضر ہوں تو میں نے لازم بھی اس چیز کو فریچ کیا کہ کلام تو فرماتا ہے وقت اور بے وقت مستحد رہا ہے ہمارا کام تو ایسا ہے کہ ہمیں آدھی رات کو بھی دعا کرنا پڑے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہماری خدمت میں انکار تو ہے ہی نہیں ہے کہ نہیں آج میری طبیعت خراب ہے یا آج میں نہیں کہہ سکتا خداون تو ہماری کمزوری میں شازوری بخشتا ہے تو لوسیفر کے لئے لکھا ہے کہ خداون نے کلام فرماتا ہے کہ خداون نے اسے آسمان سے پہلے وہ قیمتی پتھروں پر چلتا تھا اور پھر اس کو جب سزا دی گئے تو آسمان سے اسے نیچے گرائے گا اور یہ صرف اس لئے ہوا کہ اس میں ناراستی اور گھومنڈ پایا گیا تو آج جتنے ویرز ہمیں دیکھ رہے ہیں بھائی نے بڑی خوبصورت اپنی ٹیسمنی کو شیئر کیا اور آج خداون نے آپ کو سر بلند ہی اسے لے کر رہا ہے کیونکہ آپ خداون کے ساتھ بڑی وفاداری سے چل رہے ہیں اور بڑی آجزی اور فروتنی کے ساتھ چاہ رہے ہیں تو بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں یعنی کلام کی باتیں ہو رہی ہیں اسی کے ساتھ وقت ہوا جاتا ہے کہ ہم ایک شورٹ بریک لیں بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور اسی طرح کلام کی باتوں کو شیئر کریں گے موسیقی 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 اور بچپن سے آپ کا سکیچ بن جاتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے جیسے بھائی نے اپنا ایکسپیئنس بتایا کہ بچپن سے جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے جانا کہ میں نے اب اپنی زندگی خداوند کو دینی ہے لیکن ایک سٹیج آتا ہے کہ اگر ہم دنیاوی طور پر بات کریں بچپن میں آپ کا ایک فرق مائنڈ ہوتا ہے تھوڑا بڑے ہوکے چینج ہو جاتا ہے سیم ایسی یہ میرے ساتھ ہوا ہے تو میں یہی پوچھنا چاہتی کہ بچپن میں تو آپ نے کیا کیونکہ نوجوانی میں آکے آپ کے لئے بہت زیادہ ہارڈ ٹائم آ جاتا ہے کیونکہ ابلیز بہت زیادہ آپ کے لئے خواہشات رکھ دیتا ہے بہت اچھی ملی بھی رکھ دیتا ہے کہ آپ کو کنفیوز کر دیں آپ کو اس راہ سے بھٹکا دیں جس پر آپ چل رہے ہیں اور جس پر چل کے آپ راحت پائیں گے لیکن ابلیز چاہتا ہے کہ کوئی ایسا منصوبہ بنائے جس سے آپ کو ڈی ٹریک کر دیں آپ کو کسی اور راہ پر لے کے جائے تو کیا کبھی ایسا ہوا کہ نوجوانی کے آیام میں آکے آپ کو لگا ہوکے نہیں مجھے ورشپ کو چھوڑ کے کسی اور فیلڈ میں جانا چاہیے کبھی ہوا ایسا؟ بالکل ایسا ہوا تھا جیسے یاکوب کے عام قط میں لکھا ہونا کہ انسان اپنی خواہشات میں آکر از معیشوں میں فستا ہے بس میری خواہشات تھی کہ میں ایک سٹار بنوں اچھا تو میں جب یورسٹی میں گیا وہاں پر میزک سسائیٹی کو جائن کیا وہاں پر جب میں نے پرفارمنسز نہیں تو میں اچھا ہوتی بن گیا اچھا ہوتی بہن شہر بن گیا تو جو وہ بنا تو پھر کونسرٹس میں چلا گیا کونسرٹس میں بڑے بڑے کونسرٹس کنے شروع کر دیئے اور اگم سے میں اس خدا کی جو پریزنس تھی اس سے جدا ہوتا چلا گیا بیک سٹپ ہوتا چلا گیا ایک طرف سے میں ورشی بھی کر تھا دوسری طرح سے آپ دوسرے ورلڈ میں آگئے پھر خدا نے میرا فیس کٹ اچھا ہوا میں اپنے فیس کٹ کی وجہ سے میں فیس کٹ کی وجہ سے موڈلنگ شو بیز میں چلا گیا موڈلنگ کرنا شروع کر دی پھر ایک دن خدا نے پاساسالی کو اس بات کے لئے استعمال کیا انہوں نے مجھے ٹی وی پر جب دیکھا کہ یہ جوان اس کام کے لئے نہیں بنا ہوں خدا نے اس زندگی میں کئی اور کام خدا نے اس لئے بنایا تاکہ میں خدا کی تاریخ کر سکو بسکلی خدا نے پاساسالی کو اس ورہ سے استعمال کیا تاکہ جو بچپن کی جو ایک برکت تھی میرے اندر خدا اس کو دوبارہ سے ریبوٹ کرنا چاہتا تھا سو پھر خدا نے خدا کے عظیم خادم کو استعمال کیا اور میں اس بات کے لئے اپنے آپ کو پھر ریڈی کر پایا میں بہت پریشان ہوگا تھا کیونکہ میں اپنے کریئر میں بہت آگے نکل گیا تھا اور میں سمجھ سکتی ہوں یہ بہت مشکل کام ہے دنیا پیسے کے پیچھے بھاگتی ہے فیم کے پیچھے بھاگتی ہے اور آپ کو ایک فیم مل گیا تھا ایک اچھے آپ آرٹس تھے کام کر رہے تھے شو بیز میں ایک نام بن گیا تھا اور سب کچھ دنیا کی چمک دھمک چھوڑ کے واپس آنا یہ سب سے مشکل کام تھا لیکن خلاو نے آپ کی اس میں رہنمائی کی میرے لئے بڑا ٹف ٹائم تھا پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرا شوٹ تھا تو میں رات کو دس بجے میں گھر سے نکلنے لگا پیکنگ شیکنگ کرلی اپنے شوٹ کے لئے میری ماما نے اور بھائی نے مجھے روک لیا ماما کہتی کہ دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ تو مت جا خداوان کی ضروری میں خداوان تلی بڑے کام کرے میں اس بات کو سن کر مدر تھی اموشنل ہو گیا میں نے وہ فان کر دیا میں نے کہا سوری اس کے بعد اب شیطان نے کیا کرنا شروع کریا مجھے میں نے دیسٹب ہو گیا میں نے اس بات کیا میرا کریر جو جائے میں اگر بڑھ رہا تھا لیکن میری والدہ نے بھائے روک لیا میں نے کیا کروں گا تو ایک دن بڑی شدت سے میرے دل میں یہ بات ہے کہ میں نے پریشرائز ہو گیا میں نے ایک دن روتے ہوئے پر خداوان کیوں میں میں نے کہا خداوان تجھے پتا ہے مجھے موڈلنگ کا شوق ہے مجھے مڈیو پر آنے کا شوق ہے میں نے خداوان سے کہا میں نے کہا خداوان مجھے یہ چیزوں کا شوق ہے بتا میں کیا کروں اس دن جیسے خدا نے سیمل سے بات کی تھی پکارا تو اس کو نام لے کر اس دن خدا نے فرس ٹائم میں نے خداوان کی اس آواز کو اپنے کان میں سنا اور خداوان اس دن مجھے کہا ڈینیل ٹیک یور ہارمونیم اور اپنی پریکٹس سٹارٹ کریں اور مجھے نہیں تھا پتا کہ خدا میرے سے کیا کلام کر رہا ہے مجھے اس بات کا نہیں تھا پتا لیکن اس چیز کو میں سمجھ گیا کہ خدا مجھ سے چاہ رہا ہے کہ میں کچھ گانے میں کام کروں میں ایکٹنگ کو چھوڑوں موڈلنگ کو چھوڑوں لیکن سنگنگ میں کچھ کام کروں اب مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ خدا بیسیکلی کام کے چاہ رہا ہے کیا چاہ رہا ہے لیکن بس اتنا پڑا چل گیا لیکن آپ نے اس آواز کو سن لیا کہ اب کرنا خداوان کا کام ہے جو بھی کام ہوں مجھے میرے فرینڈ کی کوئل آئی سوچزلینڈ سے انہوں نے مجھے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کر خدمت کروں وانڈرفول خدا نے یہ موقع فرام کیا کہ یہاں آباد میں ایک چرچ کو فائیوئرز میں اور میرے دوست سارے مل کر ہم اس کو چلا ترے رہن کر ترے خداوان نے اس کے بعد میری برکتوں کو ملٹیپلائی کرنا شروع کر دی خداوان نے دیکھیں خداوان نے آپ کے فرینڈ کو تیار کیا ہوا تھا اور کلام فرماتا ہے صادق اگر ساتھ بار بگرے گا وہ اٹھ کھڑا ہوگا اور آپ سٹارٹ بننا چاہتے تھے خداوان نے سپر سٹارٹ بنا دیا کلام فرماتا ہے میرے لوگ نور فلک کی ماند آسمان پر چمکیں گے آپ کی کوششوں کے وسیلہ سے خدا کے لوگوں کی کوششوں کے وسیل سے بتھرے لوگ سادق اٹھریں گے اور آپ وہ نور بنیں گے کیونکہ آپ جس کے فالور ہیں وہ دنیا کا نور ہے اور وہ روشنی آپ اور اور تک آج اس پلیٹ فارم کے ذریعے بھی پہنچا رہے ہیں تاکہ اور نوجوان اپنی زندگی خدا ان کو دیں اس کے ساتھ بڑا خوبصورت آپ باتیں شیئر کر رہے تھے تو میرے دل میں آیا کہ آج ہماری میوزک فیلڈ میں بھی ایسا ہوتا ہے جو سیکولر سائٹ بھی آپ جیسے آپ کمرشل ہی کام کر رہے تھے پسٹر سالگ پسٹر سالگ انہوں نے آپ کو بڑے اچھے سے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ کس طرح آپ کو اگر وہ ایک دام سے آپ کی اس کام پر پروفیشن پر کرتے ہیں میبھی آپ ڈسکاریج اس چیز سے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے ایک دام سے میرے پروفیشن کو میرے موڈلنگ کو کچھ غلط میں بولا ہے آپ نے ڈسکاریج ہو جانا تھا ان کا آپ کو انسپار کرنے کا طریقہ ایک بڑا اچھا تھا جس سے آپ ایک دام سے انسپارڈ ہوئے کہ نہیں مجھے آپ خداوند کے خدمت کرنے ہیں تو آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت پریچ کرتے ہیں بکوز وی آر پریچنگ کہ آپ سیکولر کو چھوڑ کے ورشپ فیلڈ میں آئے سپریچولی خداوند کو اپنی زندگی دے کیونکہ کلام فرماتے ہیں انسان ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہے آپ اتنا پیسہ بھی کمالیتے ہیں فیم کمالیتے ہیں لیکن اگر جان ہی ہلاکت میں جانی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا تو اب جب ہم لوگوں کہتے کہ سیکولر کو چھوڑیں اور ورشپ سپریچول لائف میں آئیں تو مسیح جو ہمارے رہنمائے ان کا کیا ان کے ساتھ کیسا بیہیوئر ہونا چاہیے بکوز منی آف دیم ہم آئے ساتھ گیلا شکوا کیا کہ ہمیں اس طرح پھر محبت نہیں دی گئے جیسے مصرف بیٹا گھر چھوڑ کے گیا تھا جب واپس ہوں اس کے باپ نے اسے گلے لگایا تو کیا ہمارے مذہبی مسیح رہنمائے ان کا ایکٹ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں گلے لگائیں آپ اس کے بارے میں کیا رائے پیش کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ نے جو ایکزمپل لیا ہے مصرف بیٹے کی جب وہ اپنا سب کو چھوڑ کر چلا گیا ایاشی میں اپنا جیون گزار دیا لیکن جب وہ واپس آیا تو اس کے باپ نے باہن پھیلا کر اس کو حق کر لیا سو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لیڈرز کو بھی جیسے پاس فسالک نے مجھے اس بات کے لئے انکرج کیا کہ اس قیام کے لئے پیدا نہیں تھا ہوا خدا ہم گناہ گاروں کے لئے بلکہ اس بات کو ہم قوڑ کریں گے یہ سمسی آیا ہی بیسی کے لئے گناہ گاروں کے لئے تھا اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سمسی ماندروں کے لئے بلکہ اس سمسی گناہ گاروں کے لئے بلکہ اس سمسی گناہ گاروں کے لئے تو ہمیں خود جا کر ان گناہ گاروں کے لئے باتیں ان کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے کلام شیئر کرنا چاہیے کلام ایک جگہ یہ بھی فرماتا ہے کہ دیکھیں جو بیمار اس کو طبیب درکا ہے جو تاندرستہ اس کو طبیب کی ضرورت نہیں ہے بے شک ہم لوگ بیمار تھے روحانی پہلوں میں ہم لوگ دیڈ تھے لیکن یہ سنے آکر ہمیں وہ ایک بار پھر سے زندہ کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ پاسر سالک نے ایک اچھا رول میری زندگی میں پلے کیا ایلی کاہین نے سیمویل کی زندگی میں اچھا رول پلے کیا ہمیں اپنے ایسے بھائیوں کے لئے بہنوں کے لئے ایک اچھا رول پلے کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگ اور ذرا ان کو خوران کی قربت میں لے کر آنے والے بن سکیں جو نوجوان خدا کی راہ سے بھٹک گئے ہم ان کو واپس لائیں تو جتنے نوجوان دیکھ رہے وہ بھی اپنی زندگی خدا ان کو دے جتنے رہنما سن رہے ہیں وہ بھی اس چیز پر ورک آؤٹ کریں کیونکہ نوجوان میں سمجھتی ہوں کلیسا کا ایک بیک بون ہے ایک ایسرڈ ہے ایک اساسا ہے کہ انہیں آنے والے وقت میں بڑا کام کرنا ہے تو ٹرائے کریں کہ انہیں خداون کی فوج میں لے کر آئیں ابلیس کے حوالے نہ کریں تو اس میں جتنے رہنما ہیں وہ ضرور اہم کردار ادا کریں اور دعائیں بھی کریں کہ ہمارے نوجوان خداون کو اپنی زندگی دیں اس کے ساتھ میں چاہوں گی اتنا آپ کا لائف ایکسپیرینس رہا ہے اتنی خداون کی خدمت کیا ہے اور خداون ڈیفرنٹ ویز میں آپ کو استعمال کر رہا ہے سو لاسٹ قویسٹن میں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گی اتنے لانگ ڈیوریشن میں ابھی تک اور خداون آگے بھی آپ کو بڑھائے سو اب تک کی جو آپ کی بیگیسٹ لرننگ وہی ہے اس منسٹری وارک میں خداون کے ساتھ چلتے میں کیا سیکھا ہے ابھی تک میں نے خوراون کی انکنشنل محبت کو سیکھا جیسے خوراں نے ہم سے انکنشنل محبت کیا کسی کوئی شرط نہیں رکھی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی بینہ کسی شرط کے ایک دوسر سے محبت رکھیں اور کبھی کسی کو حکیر نہ جانے بلکہ ان لوگوں سے پیار کریں کیونکہ ہم بھی گندے تھے ہمارے عمال گندے تھے لیکن ہمارے عیسیٰ نے آکر ہمیں گھورے سے اٹھا کر شاہِ کانا کا فرق اور مقدس قوم بنا لیا تو اگر اس نے ہمارے لئے اتنی بڑی قربان دی تو آج ہم اپنے بہین بھائیوں کے لئے ایسی باتیں ان کے لئے کیوں کرتے ہیں بلکہ ہمیں شاہیے کہ ہم ان سے پیار کریں اور مسیح کی محبت میں روکی اگانگت میں ہمیشہ سلح کے بندن سے بندے رہیں اور قرآن ان ہمارے وسیلہ سے بڑے کام کرواتا چلا جائے بڑی خوبصور بات کی محبت اور مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگی کیونکہ ساری جتنے بھی حکم ہے سب سے زیادہ خدا ان نے محبت دیا کیونکہ محبت is something جسے آپ ایک دم سے کسی کا دل جیت سکتے ہیں اگر آپ نے کسی میں خدمت کرنی ہے آپ ڈائریکلی جا کے انہیں کلام نہیں پتا سکتے آپ اپنے ایک سے جب آپ کسی ایسے غیر اماندار کے پاس جا رہے ہیں تو آپ ڈائریکلی بائبل کی تیچنگ نہیں دیں گے آپ ان سے گفتگو کریں گے اور آپ کے بول چال میں خدا ان نظر آئے گا یہ تب ہی ہوگا جب آپ محبت کو پرفرنس دیں گے اور خدا ان کا کلام آپ کی زندگی میں ہوگا ہے it was wonderful آپ سے بات کر کے آپ کی life testimony کو جان کے بڑا اچھا لگا مجھے امید ہے ویرز نے بھی بڑی blessing کو ریسیف کیا گا اب وقت ہوا جاتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں جتنے نوجوان ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں سروں کو خدا ان کے حضور میں چکائیں اور خدا ان کے حضور دعا کرنا شروع گئے آئیے اپنے دل پر ہاتھ رکھے کہیں خدا ان آج میں نے تیری قربت کو جانا ہے کہ خدا ان میں دنیا کی ایش و ارام کو حاصل کر کے تیری قربت کو حاصل نہیں کر سکتا تب بھی خدا میں اپنی جان کا ہی نقصان اٹھاؤں گا لیکن اس لئے آج میں تیری منت کرتا ہوں کہ میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں میں تیری قلام کے آئین کو سیکھنا چاہتا ہوں تیرا قلام فرماتا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے مو سے ہرگز نہ ہٹے تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی جب دن اور رات ہمارا اے خدا تیرے قلام پر دھیان اور گیان رہے گا جب اے خدا ہم کامل کرنے والے خدا ان کو تکتے رہے گے تب اے خدا ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی وہ بلی روشیں ہماری زندگی سے جاتی رہیں گی ہم پاک ہو جائیں گے کیونکہ اے خدا تیرے قلام فرماتا ہے تنہیں اپنا قیمتی لہو اس لیے بہا ہے تاکہ ہم شفا پائیں اور اے خدا تیرے لہو جو اے خدا میں دھونے کی قدرت رکھتا ہے اور ہمارے گناہوں کو اے خدا اندہ جو کھرمزی گناہ ہے انہیں دھو کر برف کی ماند صاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے اس لیے آئے باپ ہم تیری شکر گزائی کرتے ہیں ترے اکلوتے بیٹے اپنے خدا یسوع المسیح کے اس کفاری کے لیے جو عبدی کفارہ بنا اور جس نے ہمیں اے خدا گناہوں سے نکال کر اے خدا ہمیشہ کی زندگی میں داخل کیا موت سے نکال کر اے خدا ہمیں زندگی دی تاریخی سے نکال کر روشنی میں اے خدا رکھا ہم تیری شکر گزائی کرتے ہیں اب جتنے نوجوان اے خدا انہیں دیکھ رہے ہیں انہوں نے آج کنفس کیا ہے کہ اے خدا انہوں نے اب تک تیرے حضور میں گناہ کیا ہے اے خدا وہ مصرف بیٹے کی طرح تجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے لیکن آج بھی اے خدا یہ یاد رکھتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ تُو بے پناہ محبت کرنے والا خدا انہیں کیونکہ تیرا نام ہی محبت ہے اے خدا تُو محبت ہے اس لیے اے خدا انہیں ہم چاہتے ہیں کہ تُو اپنے لوگوں کو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو آئے باپ تُو محبت کر کیونکہ تُو محبت کرنے والا خدا انہیں تُو کہر کرنے میں دھیما ہے تُو شفقت میں غنی خدا انہیں تُو آج بھی اپنی باہیں پھلائے کھڑا ہے کہ آج میرا بیٹا آج میری بیٹی میرے پاس لوٹ آ تاک کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا رہا ہے اور اے خدا تُو ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اے خدا ترے بندہ کے لیے بھائی ڈانیل کے لیے اس کی تمام منسٹری کے لیے فیملی کے تیر برکت کو چاہتے ہیں جنہوں نے اے خدا دنیا کے عیش و ارام کو اے خدا چھوڑنا پسند کیا کیونکہ اے خدا وہ جانتا تھا کہ دنیا اور دنیا کی چیزیں تو مٹتی جائیں گی لیکن اے خدا تیرا کلام جو عبدی ہے تیرا کلام جو اول اور آخر ہے تیرا کلام ابتداء اور انتہا ہے جو اسے ہمیشہ کی زندگی دے گا آج بہت سے نوجوان اس گواہی سے جانے کہ دنیا کا عیش و ارام انہیں کچھ نہیں دے سکتا آج تیرا کلام انہیں ایک نئی زندگی دے سکتا ہے ان کی زندگی کو ٹرانس فارم کر سکتا ہے ان کے گناہوں کو مٹا سکتا ہے ان کی بدیوں کو مٹا سکتا ہے انہیں ابلیس کے چنگل سے نکال سکتا ہے اس لئے باپ ہم تیری شکر گزائی کرتے ہیں اور یہ سب کچھ مانگتے ہیں آپ کے پیار بیٹی اپنے خدا انہیں یہ سوال مسیح کے نام سے آمین آمین so thank you so much بھائی for joining us it was wonderful اور مجھے امید ہے جتنے ویرز ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ نے بھی آج کے اس پرگرام کے وسیلے سے برکت کو ریسیب کیا ہوگا keep watching youthful melody to god خدا کلی جوانی کا راگ with worship and la robin only on برکت ٹیلویجن اور آپ اس پرگرام کو ویکلی دیکھ سکتے ہیں ہر ویڈنس دے ہر ویڈھ سبح ساڑے نو بجے رات آڑ بجے اور اس پرگرام کو آپ برکت ٹیلویجن کے official youtube چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں must subscribe and share god bless you all خدا کے لیے جوانی کا راگ خدا کے لیے جوانی کا راگ